السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی نسخ پاک دیسی نسخ پاک میں حکیم آمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں کچھ تیروح مردانہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن لوگ نے میرے چینل کو بھی تاکہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئے ویڈیوز ملتی رہیں دوستو آج میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ جریان صورت انزال جکاوات حیث سلان رحم شگر سوزاک وغیرہ میں ہوتی مجرب المجرب نسخہ ہے یہ میرا عزمودہ نسخہ ہے یہ میرے پاس بنہ بنہ بناہ بھی ملتا ہے یہ بہت نایاب اور کار آمد نسخہ ہے ان نوجوانوں کے لئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیڑا گھر کر چکے ہیں جن کو جریان کا مسئلہ بیدہ ہو گیا ہے بات کرتے ہی ان کا نفس سے بکت رہنا شروع ہو جاتا ہے یا ان کا نفس مجھا جاتا ہے تو ان کے لئے بہت نایاب اور کار آمد نسخہ ہے تو دوستو نسخہ نوٹ کر لیں پارا مصفحہ پچاس گرام کلی مصفحہ پچاس گرام سکہ مصفحہ پچاس گرام گندھاک عاملہ سار پچاس گرام کلمی شہرہ دو سو گرام سب سے پہلے آپ نے کلی سکہ کو آگ سے جلا کر جب پانی کی طرح پگل جائیں تو اس میں پارا ڈال کر گٹلہ سا بنا کر سار دہونے پر خوب کھرل کر کے سفوف بنا کر اس میں گندھاک ڈال کر مصفحہ پچاس گراملہ گھبار بنا کر پہلے سفوف کیا ہوا کلمی شہرہ تھوڑی تھوڑی ڈال کر اچھی طرح کھرل کر کے مصفحہ پچاس گراملہ ایک مٹی کے کوزی میں بھار کر کوزی پر سر پوشک رکھ کر تار سے خوب اچھی طرح باندھ کر سوائے سر پوشک کے کوزی کو گل حکمت کر کے خوشک ہونے پر ایک گڑھے میں دس کلو اوپنوں کی آگ دیں دے کر ساتھ ہونے پر کشتہ کرید کرید کر نکال کر خوب کھرل کر کے مسئل گبار بنا کر محفوظ کر لیں دوستو نسخہ دوبارہ نوٹ کر لیں پارا مصفحہ پچاس گرام کلی مصفحہ پچاس گرام سکہ مصفحہ پچاس گرام گندھا کاملہ سار پچاس گرام کلمی شورہ دوستو گرام ساب سے پہلے آپ نے کلی اور سکے کو پگھلا کر اس میں آپ نے پارا ڈال دینا ہے یعنی کہ چھل بند کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو خوب کھرل کرنا ہے جب یہ پوڈر بن جائے تو اس میں آپ نے گندھک ڈال کر پھر اس کو کھرل کرنا ہے اس کا صفوب بنا لنا ہے پھر کلمی شورہ جو پہلے سے ہی صفوب بن جائے تھوڑی تھوڑی ڈال کر اچھی طرح کھرل کر کے مصفحہ پچاس گرام بنا کر ایک مٹی کے کھوزہ میں بھار دیں پھر آپ نے اس کے اوپر ڈھکن دے کر اس کو آپ نے طور سے اچھی طرح باندھ لنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر جو ڈھکن ہے اس کے سوا باقی سب کھوزہ کو گل حکمت کر کے آپ نے ایک گڑھا کھوڑ کر اس میں دس کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے ہوا سے بچا کر تو جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اس سے آپ نے کشتہ حاصل کر کے اس کو آپ نے خوب کھرل کر کے مصفحہ پھر بنا لینا ہے اور محفوظ کر لینا ہے خوراک مقدار جو ہے دو سے چار رتی تک عمر اور طاقت مدنظر رکھ کر روزانہ ایک مرتبہ ناشتے کے بعد ہمراہ مکھن اور دودھ سے استعمال کریں انشاءاللہ جریان صورت انزال مزی کا اخراج شگر سوزاق وغیرہ کا مجرب مجرب نسوائے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ فضائی کے لیے میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو دیسین اس کے پاک دیکھنے کا شکریہ ہوکے اللہ حافظ